اگر یہ مراسلہ موجود ہے تو اس کے لیدر جو دھمکی ہے حکومت بدلے کی یعنی رجیم چینج کی جو دھمکی ہے وہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے رفاہ کی حکومت کا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کے رولنگ کلدم خرا دینے کے فیصلے پر نصر ثانی درخواست دار کرنے کے اعلان کر دیا دھمکی آمیز خط کی تحقیقات کے لیے کمیشن بھی تشریر لفنن جنرل روٹائر تارک خان سہ براہ مکرر وہاں چودی کہتے ہیں اداتی فیصلے سے پارلیمنٹ کی باہدت سے خطرے میں پڑ گئی کمیشن دیکھے گا ختمی رجیم چینج کی دھمکی موجود ہے یا نہیں لفنن جنرل روٹائر تارک خان نے تحقیقاتی کمیشن کی سبراہی سے معذرت کر لی وزیر آزم کی سربراہی میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ارکان کے صفحہ نہ دینے کی تجویز وزیر آزم کا اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کہا سپریم کورٹ نے ہارٹس ٹریڈنگ پر بھی کچھ نہیں کہا ان کو اچکن آسانی سے نہیں پہننے دیں گے وزیر آزم کچھ دیر بعد قوم سے اہم خطاب بھی کریں گے جب تھی سپیکر کی رولنگ کال ادم اور اسمبلی کی بہالی کے بعد قوم اسمبلی کا اجلاس دل صبح ساڑھے دس بجے ہوگا چھے نکاتی اجنڈا جاری وزیر آزم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پر بوٹنگ اجنڈے کا اہم حصہ سپیکر اسد خیسر نے اپنا تین اپریل کا حق نامہ واپس لے لیا اپوزیشن نے ڈپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم سوری کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی سب نو بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم بیٹھا گھی بلالی وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد سے متعلق حقمت عملی تحقی جائے گی تحریک ادم اعتماد مایوسی اور مسائل سے نکالنے میں سنگی میل ثابت ہوگی شہباز شریف کا ٹویک ملکی طاقتیں جو پاکستان میں اپنی سوچوں کو مسلط کرنا چاہتی ہیں ازادی کو سلب کرنا چاہتی ہیں ہر کوئی اس کیس میں ایکسپوز ہو گیا تمام طاقتیں اس کوئی اس میں ایکسپوز ہو چکی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کیا نہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے خواہ میں مایوسی کی لہر اٹھی ہے تمام طاقتیں اس کیس میں آیا ہو چکی ہیں عمران خان کو کہا ہے آخری آپشن ہے صفحہ دے دیں چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کے خلاف آخری سانس تک لڑیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی ایک جماعت کی شکست یا فتح نہیں عمران خان تمام اداروں کو دعو پر لگانے کے لیے تیار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈالر کو استحقام ملا لیگی رحمومہ ایسان اقبال کی نیوز کانفیڈنس سیاست سے کوئی تعلق نہیں نہ کبھی سرکاری کام میں مداخلت کی خاتون اول کی قریبی دوست پر آخان نے خاموشی توڑ دی کہتی ہے ان کے قیدار پر کیچر اچھالنے والوں کی اپنی بہن بیٹیاں بھی ہیں ان کے کاروبار کے بارے میں شوہر پہلے ہی وضاحت دیر چکے ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں کو منصوب کیا گیا وہ بھی الزمات کی تردید کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس دوہزر بائیس کا عدم قرار دے دیا چیف جسٹس سطر ملولا نے محفوظ پیسلہ سنا دیا عدالت کا حکومت کو حتیک عزت آرڈیننس دوہزر بائیس پر نظر ثانی کا حکم سیکرٹری داخلہ کو تیرہ روز میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایے وزیرالہ خیب بخت انخواہ محمود خان کے اختلاف بھی تحریقی ادم اعتماد آگئی اسمیلی سیکرٹریف میں جماع بھی ترہا دی گئی تحریقی ادم اعتماد پر اپوزشن عراقین کے دس خط بھی موجود لاہور ہائی کورٹ میں ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری سے اختیارات واپس دینے کا معاملہ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسٹس امیر بھٹی نے ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض کا لدم قرار دے دیا پنجاب حکومت کا آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹری کو تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب حثمان گوزا نے تین تین نام حثمان کی حکومت کو بھیج دی ہے نئے آئی جی پنجاب کے لیے پیاس دیو، آمر زلفخان اور انام غنی کا نام شامل چیف سیکیٹری کے لیے تاہر خوشید یوسف نسیم اور عبداللہ سنبھل کا نام بھی شامل وزیر آزم کو بیرونی طاقتوں نے دھم کی دی عمران خان نے خط کو جلسے میں لہر آیا وزیر آزم قوم کے سامنے یہ خط رکھتے پوری قوم متحد ہو جاتی امیر جماعت اسلامی صلاح دوحق کا لاہور میں خطاب چیف الیکشن کامیشن سکندر سلطان براجر کی زیر سزارت اجلاس دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے تحت حلقہ بندی کا آغاز کر دی گیا حلقہ بندی آئندہ چوار ماہ میں مکمل کر لی جائیں گے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے پر ہم واپس نہیں آئیں گے تو کبھی بھی ہم قوم نہیں بند سکتے خوددار قوم جو کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور وہ پھر کسی کے سامنے جھکتے نہیں اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر جو قومیں جب تک پیر پہ نہ کھڑے ہوں جنہوں میں قومی غیرت نہ ہو جنہوں میں بڑا مقصد نہ ہو وہ پھر کبھی بھی اوپر نہیں جاتی خوددار قومیں دوسروں کے آگے نہیں جھکتی تعلیمی نظام کو بہتر اور یقصہ بنانے کی ضرورت ہے جد و جہد مسلسل کے عنوان سے وزیر آزم عمران خان کا گلوکار نجم شیراس کو انٹرویو کہا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کو حاصل کیا بغیر قوم نہیں بن سکتے بلوشستان کے علاقے مشکری میں سیکیارٹری فورسز کا خفی اطلاع پر آپریشن دو دشتگرد مارے گئے آئی ایس پیار کے مطابق دشتگردوں کی فائرنگ سے دو سیکیارٹری حلکار بھی مادرے وطن پر خوربان ہو گئے ہیں ایک افسر تخمی شہدہ میں نائے تاج بلی اور سپاہی اسامہ شامل تیماتر، پیاز، لحسن، گھی، چائے، دالے، تازہ دودھ، پاوڈر، دودھ سمیت بائیز اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی مجبور شرعہ سترہ اشاریہ سات آٹھ فیصد ہو گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعدادوں شمار جاری کر دی پیٹرولیم ڈیویجن نے حکومت کو پیٹرولیم بسوات پر سبسیدی ختم کرنے کی تجویز دی پیٹرولیم لیویو سے اس ٹیکس کو فی لیٹر صفر رکھنے کی تجویز دی گئے اور نامور کلاسیکل گلوکار اصد امانت علی خان کی پندروی برسی پٹیالہ گھران سے تعلق رکھنے والے اصد امانت علی خان نے گیت اور غزلوں کے ذریعے لاکھوں دلوں پر راج کیا